امامی رد عمل کا خوف یا رازداری پاکستان کے فیصلے لندن میں کیے جانے لگے شریف پراتران لندن میں چھپ چھپ کر ملنے لگے وفاقی بزراء سمیت لندن کے ہوتیل میں بیٹھک ملکی سیاسی اور معاشر صورتحال پر مشابرت ہوئی پاکستانی عوام کو سبسلی دینی ہے یا نہیں یہ فیصلہ وزیراعظم کی بجائے لندن میں موجود نواز شریف کریں گے نون لیگی قیادت کے خلاف احتجاج بھی ہوا انتخابات کب ہوں گے اتحادیوں میں پھوٹ پڑ گئی آصف زرداری کہتے ہیں نواز شریف سے بات ہو گئی ہے الیکشن سے نہیں ڈرتے لیکن انتخابات سے پہلے اصلاحات چاہتے ہیں پہلی بار فوج غیر سیاسی ہوئی ہے جنرل باجوا کو سلوٹ کرو یا ان سے لڑو سابق صدر نے نام لے کر فوج پر تنز بھی کیا پھر وضاحت کر دی علی زیدی نے جواب دیا آپ کیسے ایک تھری سٹار جنرل پر الزامات لگا کر فوج کو مضبوط کر رہے ہیں آپ ملکے وفادار ہیں یا دشمن امران خان کے خطشات درست ثابت ہوئے تحریک انصاف کو الیکشن کمیشن سے انصاف نہیں ملا پی ٹی آئی کے بیس منہر فرقان سے متعلق اہم فیصلہ سنا دیا گیا ڈی سیٹ کرنے کا ریفرنس قارج چیف ایسسٹن کمیشنر کی زیر صدارت تین لکنی بینچ نے محفوظ فیصلہ سنایا تحریک انصاف کا چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف ریفرنس لانے کا فیصلہ سندھ کے ممبر نصار دورانی کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا موقع پر خیار کیا نصار دورانی کے پاس دو عہدے ہیں آرٹیکل دو سو سولہ کے تحت چیف الیکشن کمیشنر اور میں امران کسی اور ادارے کا عہدہ نہیں سنبھال سکتے پی ٹی آئی راہنما فواد چوہدری کہتے ہیں چیف الیکشن کمیشنر مستافی ہو جائیں نون لیگ میں کوئی عہدہ لے لیں امران خان کا الیکشن کمیشن پر اعتماد صفر ہو چکا ہے اداروں کا فرض ہے معاشرے میں تبازن قائم رکھیں 20 مئی سے پہلے الیکشن کرانے کا اعلان ہونا چاہیے فیصل وارہ بولے الیکشن کمیشن نون لیگ کا ونگ ہے شاید خاکان کی بہن کا کیس دیکھ لیں ان کے لیے الگ قانون ہے عثمان بوزار کا استفاہ غیرانی طور پر جوزری سرور نے منظور کیا استفاہ اس لیے قبول کیا یہ ایک سازش تھی گورنر پنجاب عمر سرفراز شیما کہتے ہیں ایک شرمناک الیکشن کر آیا گیا حالات کو خانہ جنگی کی جانب لے کر جا رہے ہیں ملک کا سب سے بڑا منصوبہ مزاق من رہا ہے عدلیہ کو بھی اندھیرے میں رکھا گیا سوابی میں مریم نواز کا جلسہ بدنظمی کا شکار قائدین اسٹیج پر کارکنوں کو دھکے دیتے رہے ایک کارکن کو مریم نواز کے ساتھ سیلپی بنوانے کا موقع بھی نہ ملا جلسے سے خطاب کے دوران مریم نے ایک دباب پھر خط کو جالی قرار دے دیا وزیراعظم شہباز شریف اسمبلی فلور پر بیرونی مداخلہ سے مطالب خط کو تسلیم کر چکے ہیں ملک کو مستحکم حکومت کی ضرورت ہے انیس سو ستر سے چلنے والی اقدار کی میوزیکل چیئر کو ختم ہونا چاہیے چیف چسپس سپریم پورٹ کے طرح سٹھے ریفرنس میں نے مارکس کہا ہم نے آئین کا تحفظ کرنا ہے اس لیے ریفرنس سن رہے ہیں کسی کو غلط اقدام کی اجازت نہیں دے سکتے قانون میں عدالت کو تبدیلی نہیں کر سکتی آزاد یہ صحافت کو دبانے کے حکومتی حرب ناکام انٹرنیشنل فیڈریشن آف جنرلس نے سمی ابراہیم کے خلاف تحقیقات فوری طور پر رکھانے کا مطالبہ کر دیا اسلامباد ہائی کورٹ بھی ایف آئی کو گرفتاری سے روک چکی آزاد یہ اظہار پر پابندیوں کے خلاف تحقیقات شہروں میں صحافیوں کے مظاہرے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے